پاکستان میں روزانہ نئے نئے موضوعات ہمارے سامنے آن کھڑے ہوتے ہیں ایک پر بحث ابھی ختم نہیں ہوتی کہ دوسرے پر شروع ہو جاتی ہے پچھے دنوں ایک سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا اس پر تنقید ابھی جاری ہے ڈسکشن ابھی جاری ہے کہ کل ایک اور پریس کانفرنس ہو گئی پریس کانفرنس میں پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کا اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کے لیے ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجا جائے گا اس پر بحث شروع تھی بحث ہو رہی تھی کہ آج ایک اور خبر آئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ جیوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو سپریم کورٹ کی طرف سے لکھا گیا ہے کہ ایڈھاک پیسز پر چار ججز سپریم کورٹ میں پوائنٹ کیے جائیں اب ان کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کازیف آئیسا نے اپنا سواب دیدی اختیار کرتے ہوئے چار نام بھی دے دیا ہیں ان میں سے کچھ ججز مازد بھی کر رہے ہیں لیکن کچھ ججز وہ رضا مندی کا اظہار بھی کر رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایڈھاک ججز کی اپوائنٹمنٹ کی اس وقت ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے اس کو پچھلے دنوں سپریم کورٹ سے آنے والے جو آٹھ پانچ کا فیصلہ ہے اس فیصلے سے ملا کر کیوں دیکھا جا رہا ہے دوسرے طرف جو مہنگائی کے معاملات ہیں پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا بجلی پھر مہنگی ہو گئی ہے تو اس وقت ملک میں ہو کیا رہا ہے ایک طرف سپریم کورٹ کے فیصلے پر پیسے چل رہی ہیں سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک لڑائی کی سی کیفیت ہے رانہ سناللہ نے might is right کا نیا قانون متعارف کرا دیا ہے معاملات اور حالات کہاں جا رہے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں سب سے پہلے خورم دستگیر صاحب موجود ہیں خوش آمدید کہتا ہے آپ کو خورم صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ پارٹی بین ہونے کی وجوہات بتائی گئی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے لئے فورن فنڈنگ کو بنیاد بنایا جا رہا ہے سائفر کو بنیاد بنایا جا رہا ہے جی ایویڈنس تو موجود ہے اور میں اس میں اضافہ کروں گا کہ جو انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھے ابھی آپ کو معلوم ہے آن ریکورڈ ہیں ابھی کوشش کی اور اس سے پہلے دوزار بائیس میں بھی ریکورڈنگز موجود ہیں کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے اس وقت گفتگو ہو رہی تھی اس کے خلاف کوشش کی کہ پاکستان اسی طرح جو فطوط مختلف بیرونی ایجنسیوں کو یہ لکھ چکے ہیں وہ بھی ایک ایفیڈنس ہے لیکن ان سب کے باوجود میں نے کل بھی کچھ میڈیا میں آ کے کہا تھا کہ میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا کہ اسی بھی سیاسی جماعت کو بین کرنے کا جو مدہ ہے اسے اٹھانا چاہیے سیاسی جماعتوں کو تو سیاست کے ذریعے اور ان کے بیانیے بھرپور جواب کے ذریعے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی ایک پاسٹس تمات ہے انہوں نے ریاست پر حملے کی ہیں انہوں نے مستقل تشدد کو اپنا وطیرہ بنایا ہے انہوں نے آئین کو پامال کیا ہے پس ان یہ بھی ایک اس میں بیسس ہے جس طرح جس پہ جو آٹرل سکس کی بات کی گئی لیکن وہ اس پر بھی صادق آتی ہے کہ آٹھ اور نو پریل دو دار بائیس کو کس طرح جب ایک وہی آئین ہے جو یہ کہتا ہے کہ تحریک آدم اعتماد کے دوران حضری آدم اسیمبلی کو تحمیل نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے کوشش کی اس کی توسیق کی صدر نے اور اس وقت جو جاپٹی سپیکر اس وقت چیئر پہ تھے انہوں نے اس کے وہ سہولتکار بنے پجوہات بے شمار ہیں جو خورتی ہیں کہ سیاسی جماعت کو سیاسی بنیادوں پر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے نہیں اس کا گراؤنڈ کے اوپر مقابلہ ہونا چاہیے تو آپ کے خالبے کیا آپ کی جماعت یہ سب کرنے میں ناکام رہی ہے جس کی وجہ سے اس کو پارٹی کو بین کرنے کے لیے جانا پڑا ہے جی نہیں اس میں اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے میں صرف کیا سرائی کر سکتا ہوں کہ میں کابینہ کی جو اندرونی مشاورت ہے اس کا حصہ نہیں کہ جب یہ دیکھا گیا کہ یہ جو دوزار ہم کہہ سکتے ہیں گیارہ سے لے کر بائیس تک جو تجربہ عمرانی کیا گیا اس کے نتیجے میں پاکستان کے ہر ادارے کے اندر بہت گہری تقسیم ہو چکی ہے درونی تقسیم ہو چکی ہے جو کہ اب وہ اداروں کے پورے پورے اداروں کے درمیان تقسیم بن کر جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے اور حکومت کو بھی اس کا سامنا ہے لیکن جس سے میں نے کہا کہ ہم اس سے بہت بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو نو مئی کے پورے کیسز ہیں ان کو پوری مستادی سے اور پورے ولولے سے ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے استغاثت کیا جائے اور ان کو نو مئی کے معاملات میں سزا دی جائے یا جس طرح جو لارٹیکل سکس کا جو ایشو ہوا ہے اس پر اگر حکومت اپنے شوائے دپیٹھے کرے وہاں بھی جو ہے وہ قانون اور آئین کے تحت بہت مواد موجود ہے لیکن یہ سیاسی جماعت کو بین کرنے والا معاملہ جو ہے چونکہ آپ اتفاق نہیں کر رہے آپ سیاست جماعت کو بین کرنا رہے ہیں یہ ایک ان력 ایڈوائیز ہے جی صحیح ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست جماعت کو بین نہیں کرنا چاہیے بالکل ٹھیک ہے خورم صاحب لیکن آپ یہ تو نہیں اتفاق کر رہے ہیں جی سیاست جماعت کو بین کرنا چاہیے لیکن کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ سیاست دانوں پر آٹیکل چھے لگانا چاہیے جی سیاست دانوں پر ہمیں اگر آئین کی جو توسیق بھی کرنی ہے ہمیں اس کا تقدس بھی قائم کرنا ہے کہیں نہ کہیں تو ہمیں آئین کی حفاظت کے لیے کوئی پروسیکیوشن کرنی ہوگی نا چاہیے یہ ارادہ بحث ہے کہ اور بھی جو دوسرے ادارے ہیں ان کے اندر ایک قویل فیرست ہے جمعی کے اوپر کیونکہ آئین کو جب اگر اب آرٹیکل سکس کو پڑھیں اور میری آپ کے توسط کے آپ کے ناظرین سے استعداد بھی ہے کہ وہ اس کو ضرور پڑھیں کہ صرف آئین کو موطل کرنا جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے اس کے اندر سبورٹ کا لفظ بھی ہے سبورٹ کا لفظ نہیں سبورٹ کا لفظ ہے اس کے اندر کہ آپ اس کو ایبروگیٹ اور سسپینڈ نہیں کرتے اس کو سبورٹ بھی کرتے ہیں اس کی جو جڑ ہے اس کو بھی اکھاڑتے ہیں تو یہ جو ایشوز ہیں اس پہ یہ بھی لیکن مصر میں کہاں میں جو کہ اس آٹھ اور نو اپریل کے دوہزار بائیس کیا جو ہوں اینی شاہد بھی ہوں تو لہذا میں سمجھتا کہ اس دن بہت بڑی اگر وزیراعظم جان بوجھ کر ایک متخب وزیراعظم جو ہے وہ آئین کو توڑتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی سزا باہرالہ میں دینی ہے سر لیکن اس طرح ہر پولیٹیکل پارٹی یا رولنگ پارٹی کو یہ ہم انٹرپیٹیشن اپنی مرضی کی کرنے کا موقع نہیں فراہم کر رہے کیونکہ آج آپ کو لگتا ہے کاسم سوری نے اس وقت آئین سے ورڈ کیا تھا لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک اور جماعت آئے اقتدار میں تو وہ سمجھے کہ جب آپ نے دو سو چوبیس اے کے تحت انتخابات کرانے تھے دو سبوں میں آپ نے الیکشن کمیشن کو فنڈز نہیں دیا اور آپ نے کہا کہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے اور آپ نے دو سبوں میں الیکشن نہیں ہونے دیئے تو آپ نے بھی آئین کو توڑا آئین کے خلاف ورزے کی آپ پر بھی آرٹیکل چھے لگنا چاہئے تو آئین کے کسی شک پر عمل درامت نہ ہونے کی صورت میں آپ مخالف سیاسی پارٹیوں پر آرٹیکل چھے لگانا شروع کر دیں تو بات کہاں تک جائے گی نہیں دیکھیں یہاں پھر اس پہ پارنیوان کا بھی ایک رول ہے اور سپریم کورٹ کا بھی رول آئے گا کہ کیا کسی شک پر عمل نہ کرنا سب ورژن ہے یا کسی شک کی صریحاں خلاف ورزی کرنا یعنی آئین نے کہا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے آپ کو بار کیا گیا ہے اور آپ نے اس پابندی کو توڑا ہے یہ سارے جو ایشوز ہیں یہ پارنیوان کے آئین کی غلط اسی کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے نا ہو سکتا ہے قاسم سوری نے آئین کی انٹرپیٹیشن غلط کی اور اسی دن سپریم کورٹ نے اس کی صحیح انٹرپیٹیشن کر دی میں بڑے عدب سے عرض کروں گا کہ قاسم سوری اس معاملے کے پرنسپل مجرم نہیں ہے اس کے پرنسپل مجرم وزیراعظم عمران خان ہے جنہوں نے وہ ایڈبائز دھیجئے جس کے تحت یہ کام دیا تو لہٰذا اس کو اور صدر عارف علوی بھی جنہوں نے پھر اس اقدام کی توسیق کیا اور سپریم کورٹ اب وہاں کیونکہ کیس اس لیے سٹرونگ ہے کہ سپریم کورٹ آلریڈی آن ریکارڈ ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ عمل غیر آئی نہیں ہوا اس میں اب تشریح کی گنجائش کم نہیں ہے جب آلریڈی سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ غیر آئین یہ عمل ہوا ہے تو اگر اس کی پروسیکیوشن گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے تو گورنمنٹ کے پاس یہ راستہ موجود ہے لیکن میں پھر کہوں گا کہ نو مائی زیادہ اس پہ بہتر راستہ ہے کہ پاکستان میں یہ مثال قائم کی جائے کہ آپ اپنی سیاست تشدد کے ذریعے آگ لگا کر شہیدوں کی یادگاروں کی توہین کر کے اور سرکاری تنصیبات پر حملہ کر کے آپ اپنی سیاست نہیں کر سکتے آپ کو سیاست میں امن کے ذریعے چلے بلکہ سر لیکن یہ بتائیے کہ اگر ایک سیاس جماعت اس کے چند کارکونان کسی سرکاری عمارت پر کسی سرکاری تنصیبات پر جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں حملہ آور ہو جائیں تو اگر اس بنیاد پر ایک پارٹی بین کی جا سکتی ہے تو پھر تو نائنٹی سیون میں ایک سرکاری عمارت پر اور سرکاری ادارے پر حملہ کیا تھا ایک اور سیاسی جماعت کے کارکونوں نے سپریم کورٹ کے اندر گز گئے تھے نواز شیف کے نعرے لگاتے ہوئے تو پھر وہ اس جنر کی پاداش میں اس پارٹی کو بھی بین ہونا چاہیے تھے جی آپ یاد کیجئے اس کے اوپر پورا سپریم کورٹ کا کیس چلا تھا اور اس پر جو بلزبان تھے اور مجربان تھے سیون ہوا تھا اور پھر اسی سپریم کورٹ میں سے کچھ کو دو ہزار دو کے انتخابات لڑنے کی اجازت تھی اور وہ پر پارلیوان کے رکن بنے تھے لیکن اس لئے تو میں نے کہا کہ جو پروسیکیوشن میں نائنٹھ کی کرنی ہے سیاسی جماعت کو بین کرنا میری نظر میں درست نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے کہا ویسے انف ایویڈنس موجود ہے فارن فنڈنگ میں اور سائفر میں اور اس کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں نہیں بنانا چاہیے لیکن سر فارن فنڈنگ میں جو ہے یہ فارن فنڈنگ نہیں ان فیکٹ یہ پروہبیڈڈ فنڈنگ ہے اور یہی لفظ الیکشن کمیشن بھی استعمال کر رہا ہے اور ابھی یہ الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ہے معاملہ نوٹسز ہوئے ہیں اور یہ کسی کنکلویون پر نہیں پہنچا یعنی ابھی یہ ڈیکلیئر نہیں ہوا کہ ایک جماعت نے پروہبیڈڈ فنڈنگ کی ہے اور اگر کی بھی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں تو فنڈز ضبط ہوتے ہیں اور یہی نوٹس کیا ہوا الیکشن کمیشن نے اور سائفر میں تو بریعت ہو چکی ہے اسلام آباد ہائی کورڈ میں جب ایک حدالت سے بریعت ہو چکی ہے تو اس کو پھر آپ بنیاد کیسے بنا سکتے ہیں کسی پارٹی کے خلاف ایکشن لینے کا دیکھئے سائفر پہ تو میرے میں حکومت تجویز دے بھی چکا ہوں اور آپ کے تواصل سے دوبارہ دے رہا ہوں کہ ایک بہت سخت اپیل جو ہے اس ایکوٹل کی وہ ہائیو جوڈیشری میں فائل کرنی چاہیے سبریم کورڈ میں چلا گیا پاکستان کے عوام کے ستر عرب روپے ہیں پاکستان کے عوام کی امانت میں عمران خان نے خیانت کی اب ایک عدالت میں اگر ایک راستہ اختیار کیا ہے سر وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے شایدہ بات کر رہے ہیں یہ سائفر کی میں بات کروں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ آج کی ایکسچینج ریٹ کے مطابق ستر عرب روپے بنتے ہیں تو پاکستان کے عوام کا حق ہے پاکستان کے عوام کو ملنا چاہیے اور میرے لیے یہ بہت ہی رسوا کن فیصلہ تھا کہ عدالت نے بجائی یہ کہ پاکستان کے عوام کے مفاد کو مد نظر رکھا انہوں نے امانت میں خیانت کرنے والے کے وہ ریائٹی سر میں سائفر کے بارے میں بات کر رہا ہوں سائفر میں امان خان کی بریعت ہوئی ہے جس کو بنیاد بنا جا رہا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کو تو بنیاد ہی نہیں بنایا جا رہا سر اس کو تو بنیاد ہی نہیں بنایا جا رہا پاکستان کے لیے سائفر بھی چونکہ اس میں عوامی مفاد فرق قسم کا ہے اور ادھر بھی اتنا ہی رسوا کن فیصلہ ہوا ہے کہ اگر ہم سب ایک حلق اٹھاتے ہیں بطور عراقین اسمیلی رفاستو اور وزراء اور وزریعظم کہ ہمارے سامنے جو خفیہ دستا وزاعت رکھی جائیں گی ہم انہیں خفیہ رکھیں گے اب اگر اس امانت میں بھی وزریعظم عمران خان نے خیانت کی اور وہ اس کا اقرار کر چکے ہیں طراف جرم کر چکے ہیں اور صرف خیانت نہیں کی وہ جو پھر براسلہ تھا وہ پھر کچھ مہینوں بعد امریکہ کی ویب سائٹ پر چھپ بھی چکا ہے تو لہٰذا یہاں بھی اب اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پروسیکوشن ٹھیک نہیں ہوئی شاید پہلی دفعہ افیشل سیکرٹس ایک کے تحت ایک اتنا بڑا کیس ٹرائے ہو رہا تھا تو فرسٹ انسنس میں عدالت دیکھ نہیں کیونکہ لیکن بہرحال وہاں بھی عوام کی امانت میں خیانت کا سوال ہے اور عدالت کو عدالت نے فیصلہ کیا ہے فیصلہ صحیح ہوا یا غلط ہوا ہے پروسیکوشن ٹھیک ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے یہ الگ بحث ہے لیکن اس وقت جو فیصلہ ہے بریت کا اس کو آپ بنیاد بنا کر تو کسی پارٹی کو بین نہیں کر سکتا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب عدالت کہہ دیا عدالت نے چاہے وہ غلط ہی فیصلہ دیا اور چلے مان لیا کہ عامر فاروق صاحب نے غلط فیصلہ دیا ہے تو سر اگر مان بھی لیں کہ وہ غلط فیصلہ تھا پھر آپ اس کو بنیاد تو نہیں منا سکتے کسی پارٹی کو بین کرنے کے لیے یہ تو سپریم کورٹ نے یہ سارے معاملات سامنے جب ریفرنس جائے گا یہ بھی چونکہ اس پہ بہت زیادہ سپریم کورٹ نے اس کو اس پہ بہت زیادہ تشریح نہیں کی ہوئی آئینی شکلوں پر لہذا ایک نیا باب لکھا جائے گا جس طرح ابھی یہ جو سپیشل سیٹس کا معاملہ ہے اس پہ جب سپریم کورٹ نے جو نئی آشیہ برداری کی ہے آئین کے اندر یہ بھی بہت ہی ایک تجاوز کیا ہے آئین سے معورہ آئین فیصلہ دیا ہے لیکن بارال چونکہ فل بینچ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر ریویو ہم فائل کریں تو یہ سارے کیسز جو اصل میں اگر آپ اس ساری بحث کو سمیٹیں تو پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ اس وقت پاکستان کی حاکمیت اور اقتدار میں اب بہت گہری طرح شامل ہو چکی ہے اور لہذا اس کو اب ایک جون کا ایک الہدہ اخلاقی جو سمجھا کرتے تھے کہ جی وہ ایک پیڈسٹرل پر ہیں وہ اب مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا نہیں ہے اور ان پر اسی طرح پر تنقیل بھی ہوگی اس طرح کی کیسز بھی بار بار اٹھیں گے اور حکومت اپنا کام کرے گی حکومت کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے پاکستان کی بسپارٹی کی مسلم لگنگ کی تو جو سیاسی معاملات ہیں ان کا سیاست سے جواب دیں جہاں آئین اور قانون کا معاملہ ہے بجائے یہ کہ الانات کیے جائیں وہاں عدالتوں میں سخت ترین پروسیکیوشن کر کے ثابت کریں اگر عدالت کے خلاف بھی فیصلہ کرتے ہیں لیکن جو پروسیکیوشن اگر سخت ہوگی تو پھر حکومت کو آج بلکہ آنے والے دنوں میں بھی اس کا جو ہے سر اس کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس فیصلے کو رانا سناولہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں خاج آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ فل کورٹ بیٹھی تیرہ میں سے گیارہ ججز کی رائے ہے وہ شمول قاضی فائزہ صاحب کے چیف جوسٹس و پاکستان کے کہ غلط انٹرپیٹیشن کی ہے الیکشن کمیشن نے تیرہ جنرلی کے فیصلے کی اور قاضی فائزہ صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں اور ان سمیت گیارہ ججز سمجھتے ہیں کہ یہ نشستیں جو ہیں وہ حکومتی اتحاد کو نہیں دی جا سکتی تو آپ کے خال میں تیرہ میں سے گیارہ ججز غلط کہہ رہے ہیں جی دیکھیں میں بھی قاضی فائزہ صاحب سے متفق ہوں کہ یہ نشستیں حکومتی اتحاد کو نہیں دی جا سکتے ہیں ان کی جتنی نشستیں ہیں اس کے مطابق انہیں محسوس نشستیں دے لی گئی سارا سوال اس کا ہے کہ کس طرح اس فیصلے میں جو آٹھ فاضل ججز صاحبان ہیں انہوں نے بغیر کسی آئینی بنیاد کے پارلمان میں پی ٹی آئی کو جنم دیا پھر اکتالیس لوگ جو خوشی اور برعضاء اور رغبت ایک سیاسی جماعت سنی اتحاد کامسل میں لکھ کر دے چکے تھے اپنی مرضی سے کہ وہ اس کو جوائن کرتے ہیں ان کو زبردستی پی ٹی آئی میں ڈالا پھر ان کو پی ٹی آئی کی سہولتکاری کے لیے نئے قوانین بنائے گئے پھر دو قسم کے سینیٹر بن گئے ہیں اور سب سے جو پریشان کن بات بھی ہے اور آپ کے ناظرین کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ یہ بڑا کم ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جو آخری جملہ ہے اس شورٹ آرڈر کا جو کہتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ چیمبر میں آ کر ہم انہام آٹھ جلوں سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ کون سے قانون لکھے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں یہ بہت ہی پریشان کن بات ہے لیکن آپ کو پاناما والے فیصلے سے پاناما والے فیصلے میں ایک مونٹرنگ جج جو تھا اس کے اتنے بھیانک اثرات ہیں پاکستان کی کہ قانون پر بھی اور پاکستان کی حاکمیت پر بھی اور اب آٹھ جج بن گئے اور یہ یاد رکھئے کہ پاناما کا فیصلہ جب عدالت میں کوئی کوٹ کرتا ہے وکیل تو بینچ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس فیصلے کو کوٹ نہ کریں یہ جو مقصود رسطوں کا فیصلہ ہے یہ بھی ایک ویسا ہی فیصلہ جو دے تو دیا گیا ہے لیکن بدنامے زمانہ رہے گا خورم صاحب لیکن آپ کو اس بات پر تو حیرت ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی میں آزاد امیدواروں کو کیوں شامل کرایا جا رہا ہے لیکن آپ کو اس دن حیرت نہیں ہو رہی تھی کہ جب لوگ پی ٹی آئی کے ٹکٹ جمعہ کرانا چاہتے تھے اور ہر ممکن کوشش کی گئی یہاں تک کہ کاغذات چھینے گئے یہاں تک کہ پروپوزر سیکنڈر کو اٹھا لیا گیا یہاں تک کہ ان کو اغوا کیا گیا آپ اس دن اس بات پر حیرت نہیں ہوئی تھی جی مجھے حیرت ہوئی اور مجھے اس دکھ بھی ہوا لیکن مجھے اس پر زیادہ حیرت ہوئی کہ ایک دن وہ جماعت جو شور کر رہی تھی کہ ان کو کاغذات داخل جمعہ نہیں کرانے لی جا رہے جب جس دن کاغذات نامزدگی کی تاریخ ختم ہو گئی اسی جماعت نے اگلے دن پورے شادیانے بجائے انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی مجھے نمبر بھی غالباً یاد ہے کوئی چوبیس سو اکتیس کاغذات نامزدگی تھے جو انہوں نے داخل کرائے تھے تو ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں داخل نہیں کرائے گے اور جب تاریخ ختم ہوئی ہم نے تاریخ کے سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں تو یہاں ہر طرف جو ہے وہ ہم حقیقت یہی ہے کہ ہم اب ایک ایسے دور میں ہیں جہاں ہر چیز پروپیگانڈا میں ہے اور میں جو بات گفت کو کر رہا ہوں ظاہر ہے کچھ لوگ اس کو بھی کہیں گے لیکن حق اور سچ کا تعیون اور درست کیا ہے بارحال ہمیں اس کی کوشش اور جد و جہد ہے اسے جاری رکھیں خورمدسگی صاحب آخری بات میں آپ سے پوچھا چاہتا ہوں آپ کے اچھی بات یہ کہ اگر آپ اپنی پارٹی یا پارٹی کے کسی لیڈر کی بات سے تفاق نہیں کرتے تو آپ برملہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اس سے تفاق نہیں کرتا جیسا کہ آپ نے پارٹی بین کے واسقہ ہے ایک اصول وضع کیا ہے رانہ سانولہ صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ جی مائٹیز رائٹ کا اس وقت تو فارمولا چل رہا ہے اور جو ہم سے ہوتا ہے اب ہم وہ کریں گے اور جو تم سے ہو سکتا ہے وہ تم کر لو سنیے ذرا انہوں نے کیا کہا ہے مائٹیز رائٹ ہے نا پھر تو مائٹیز رائٹ میں پھر کون سا حصول ہوتا ہے پھر تو صرف مائٹی حصول ہوتا ہے نا تو پھر یہ رونا دھونا بند کریں پھر ٹھیک ہے جو ان سے بند پڑتا ہے یہ کریں جو ہم سے بند پڑے گا ہم کر رہے ہیں سر اس حصول پر جانے کے لئے تو آپ کو آئین کی کتاب بند کر کے ایک سائٹ پر ہی رکھنی پڑے گی خورم صاحب نہیں دیکھیں کہ رانا صلاح صاحب نے کہا ہے نا کہ اگر ان کے پاس مائٹ کیا ہے وہ آٹھ جج ہے آٹھ جج ہے نا آٹھ جج کی مائٹ تھی اس کے ذریعے یہ فیصلہ کیا گیا حالانکہ اس حصول نے کی میں پھر کم بڑے اسرات سے کہوں گا کہ کوئی آئینی بنیاد نہیں ہے آرٹیکل 51 اور 106 کو دوبارہ لکھنا اس کے اندر نئے شغاف کالے گئے ہیں 51 اور 106 میں آہ تو لہٰذا وہ اب ان کے پاس بائٹ تھی آٹھ ججوں کی انہوں نے اس کو استعمال کر لیا تو لہٰذا یہ ہر ادارہ کوئی بھی ادارہ پاکستان کا اس وقت جو ہے بشمود عددی اگر چاہد حکومت بھی اب اس میں شامل ہے وہ اسی لئے میں نے پہلے بھی کہا میں دھورا دیتا ہوں پاکستان کی ریاست کا کوئی ادارہ اب کسی اخلاقی پیڈیسٹل پر کھڑا نہیں ہو سکتا دوبارہ آپ کو خوش آبندی کہتے ہیں اتزاز حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ اتزاز صاحب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو سپریم کورٹ نے خط دکھا ہے چار ججز کے نام دیئے ہیں کہ ان کو ایڈ ہاک ججز کے طور پر سپریم کورٹ میں پوائنٹ کیا جائے میرا سر سوال یہ ہے کہ ایڈ ہاک ججز کی پوائنٹمنٹ کب ہوتی ہے کب کیسے ضرورت محسوس ہوتی ہے اور یہ پوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے یا سیلیکشن کس طرح سے ہوتی ہے کہ کن کو لگانا ہے یہ سواب دید ہے چیف جسٹس کی اور چیف جسٹس بنیادی طور پر یہ وہ جوڈیشل کمیٹی کے دی جاتا معاملہ وہ لوڈ دیکھتے ہیں کتنا ہے لوڈ اگر زیادہ ہے تو وہ ایڈ ہاک ججز ریٹائرڈ ججز اف دی سپریم کورٹ سے رکھ سکتے ہیں لیکن ایڈزا صاحب یہ لوڈ تو ہر وقت ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوزار پندرہ سے لے کر اب تک جو اپوائنٹمنٹ ایڈ ہاک ججز کی وہ نہیں ہوئی ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ ججمنٹ ایک سپریم کورٹ کی جو ججز کیس میں تھی اس میں اس کو ڈسکاریج کیا گیا تھا اس پریکٹس کو کہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ سواب دیدی ایک آ جاتا ہے معاملہ اور سواب دیدی معاملات میں جو عدالتیں ہیں اور سپریم کورٹ کا ویو جنرلی اور آج سے نہیں سو سال سے ہمارے سپریم کورٹ بننے سے پہلے انڈین فیڈرل کورٹ کے وقت سے یہ جو سواب دیدی معاملات ہیں ان کو رسٹرکٹ کرنے سواب دید کو رسٹرکٹ کرنے کے حق میں ہوتی ہیں عدالتیں اور اس کو سٹرکٹر بھی کرنے میں کہ یہ اگر یہی جیج اپوائنٹ ہو اس پروسس سے جس سے دوسرے جیج پر ینگر جیجز انیشلی اپوائنٹ ہوتے ہیں تو اس کے پہ کوئی خاص قدرن نہ لگائی جائے اس پروسس پہ اور جیجز پہ پر چونکہ سواب دیدی طور پہ وزیرے سوری وزیر چیف جسٹس لگا سکتے ہیں ایک ٹیمبری مدت کے لیے تو اس سواب دید کی وجہ سے اس کو ڈسکاریج کیا جاتا ہے تو عزا صاحب آپ اس وقت اس اپوائنٹمنٹ کو یا سفارش کو کے چار ججز کو لگائے جائے سپریم کورڈ میں کیسے دیکھ رہے ہیں جو ایڈ آک جیجز آتے ہیں اور کئی دور بڑے سینئر جیجز ایڈ آک جیجز ہوئے اس میں تارک مسعود صاحب سینئر پیونی جیج تھے ایکٹنگ چیف جسٹس رہ چکے تھے جو ایک بڑے سینئر پرومننٹ جیج تھے وہ خلیل الرحمان غمدے صاحب جنہوں نے چیف جسٹس افتخار محمد چودری اس بینچ کو ایڈ کیا جس نے افتخار محمد چودری صاحب صاحب کو بحال کیا اور وہ فل کورڈ بینچ تھا بحال کیا وہ انہوں نے ایڈ آک سرویس لے لی اور وہ جونئر موس سیٹ پہ آ جاتے ہیں اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ جو یہ سینئر موس پوزیشن پہ جیج صاحب ہے رہے ہیں جس طرح تارک مسعود صاحب رہے ہیں اب یہ بیٹھیں گے تو یہ جونئر موس جیج کی کرسی پہ بیٹھیں گے پر بہرحال یہ ان کی ان کی اپنی چوئس ہوتی ہے اگر ان کو چیف جسٹس صاحب یہ موقع دیں کچھ ججے انکار کر دیتے ہیں میرا خیال ہے مشیر آدم صاحب نے انکار کر دیا ہے ان کو بھی یہ پیش کیا شوئی کہ وہ ایڈ آک جا جو جائے یہ دو تین مان گئے ہیں اب یہ پتہ لگ جائے گا ایک دو دن میں کہ کیا حقیقت ہے لیکن سر اس میں مقبول باکر صاحب کا بھی چونکہ نام آیا ہے اور وہ کیر ٹیکر چیف منسٹر رہے ہیں اور اگر وہ سپریم کورٹ میں آتے ہیں اور کسی پولیٹیکل کیس میں کیونکہ اس وقت عدالتوں کے اندر دو دار آٹھ کے جو انتخابات دو دار چوبیس کے جو انتخابات آٹھ فروری کے اس کے بھی کیسے سپریم کورٹ کے پاس آ رہے ہیں تو خود چیف منسٹر رہے ہوں گے مقبول باکر صاحب اور وہ فل کورٹ میں بھی اگر بیٹھتے ہیں تو یہ کس طرح سے معاملہ پھر آگے چلے گا دیکھئے یہ ایڈ آک جو جیجز ہوتے ہیں ان کو پریکٹس کے طور پر میجر کیسز میں نہیں بٹھایا جاتا اور یہ بیسیکلی ہے کہ ورک جو ورک لوڈ ہے اس کو کم کیا جائے اور جو میجر کانسٹکیشنل کیسز ہیں فل کورٹ میں بیٹھتا سکتے ہیں جج وہ اپنی سیٹ پہ سب سے جونئر سیٹ پہ بیٹھیں گے فل کورٹ میں وہ بھی ایک ذرا آنکھ کو بھاتی نہیں وہ بات پر بیٹھ سکتے ہیں اس کے لیے اور اور حقیقت میں ایک اور لحاظ سے یہ گیارہ تین کا فیصلہ ہے گیارہ دو کا فیصلہ ہے گیارہ دو کا اس لیے ہے کہ جو تین اور ججز ہیں آٹھ کے علاوہ جنہوں نے راؤنڈلی راؤنڈلی کنڈم کیا ہے الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن کی جو ساری کاروائی اور جس طرح ہم اس نے کاروائی کیا ہے جس طرح ہم اس نے ایک پارٹی کو کے کینڈیڈیٹس کو انڈیپینڈنٹ ڈیکلیئر کر دیا ہے اور اس پہ بڑا انہوں نے لکھایا اور بڑا زوردار طریقے سے گیارہ ججز نے کنڈم کیا ہے اس کو اور جس طرح اس نے سمبل لے لیا جس طرح اس نے پارٹی کینڈیڈیٹس کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کر دیا اور یہ بہت سے ایسے معاملات جس پہ الیکشن کمیشن کی بڑی تنقید ہوئی ہے اور وہ گیارہ ججز ہیں جنہوں نے بڑا سخت الفاظ میں الیکشن کمیشن کی کاروائی کو اس کیس میں غلط اور خلاف قانون قرار دیا ہے تو ایک لحاظ سے یہ گیارہ دو ہے صحیح ہے لیکن سر جس فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں اتزا صاحب اس پر جنرلی جو حکومت کی طرف سے کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ دو نقاط پر ہو رہا ہے وہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چیز تحریک انصاف کو دی گئی جو مانگی ہی نہیں گئی بینا مانگے ان کو انصاف دے دیا گیا اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی پندرہ دن کہاں سے آگئے یہ تو بنیادی طور پر ہونے ہوتے بھی تو تین دن ہونے چاہیے تھے پندرہ دن تو کہیں پر ہے ہی نہیں تحریری طور پر نائین میں قانون میں آپ ان دونوں جو اعتراضات ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اصد پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ کیا جو اور یہ اس بات اصل کانٹروورسی یہ تھی مسلم لیگ نواز میں ایک بڑی صلاحیت ہے کہ جو اصل بات ہے اس سے وہ دیگر معمور پہ توجہ لے جاتے ہیں آج کال ان کی توجہ ہٹانے کی کوشش یہ ہے کہ فارم فورٹی فائیو پہ لوگوں کی نظر نہ جائے اور اس کو وہ بھول جائیں کہ فارم فورٹی فائیو میں انہوں نے اور ان کی لیے کتنا فراڈ ہوا ہے اور کس طرح ہارے وے کینڈیڈیٹس کو جتایا گیا ہے اور جیتے وے کینڈیڈیٹس کو ہرا دیا گیا ہے یہ توجہ ہٹاؤ طریقہ ہے اور اس میں یہ بھی طریقہ توجہ ہٹاؤ کا ہے کہ اصل بات دیکھنی ہے کسی کو فائدہ ہوتا ہے کسی علیف کو ہوتا ہے بے کو ہوتا ہے جیم کو ہوتا ہے دھال کو ہوتا ہے دیکھنا ہے کہ کیا جو الیکشن کمیشن ہے اس نے جو کاروائی کی ہے وہ درست کی ہے یا وہ خلاف قانون ہے اب الیکشن کمیشن کے سے جو خلاف قانون بات آئی جس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ملا کسی بھی پارٹی کو ملتا وہ ایسا جس کا بنتا تھا اس کو ملنا تھا چاہے وہ پارٹی ہوتی نہ ہوتی اور چاہے پناہ دن دیتے یا تین دن دیتے یا مہینہ دیتے وہ اصل میں جو الیکشن کمیشن کو انشور کرنا تھا کہ آرٹیکل سیونٹین جو آرٹیکل ایک فرنمنٹل رائٹ ہے اس پر عمل درامت ہو اس پر عمل درامت کی اس طرح نہیں کیا خود الیکشن کمیشن نے کہ آرٹیکل سیونٹین کہتا ہے آپ کسی بھی جماعت میں شامل ہو سکتے یہ ہر شہری کو اختیار دیتا ہے کہ وہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ کسی بھی آہ آہ پارٹ جماعت میں شامل ہو جائے اور تو جائن اور فور میں نہیں پولیٹیکل پارٹی اب ایک سو پجتر پولیٹیکل پارٹیز ریجسٹرڈ ہے اور ظاہر ہے ٹی ٹی پی میں تو شامل نہیں ہو سکتے وہ تو وہ تو بینڈ پارٹی ہے لیکن ایک سو پجتر ویلیڈ ریجسٹرڈ پارٹیز ہے اب الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے ان کو جو انڈیپیننٹس جائن کرنا چاہتے ہیں ان کو کہتا ہے کہ آپ صرف اس پارٹی میں کوئی جا سکتے ہیں جس نے کنٹیسٹ کیا الیکشن کنٹیسٹنگ پولیٹیکل پارٹی یہ کہاں سے لاتے ہیں وہ لاتے ہیں سیکشن یہ وہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس سے بلکو صحیح ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ احتزاز حسن صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی